بسم اللہ الرحمن الرحیم اس توہین کا بدلہ کیا ہے کہ پورے مکتب کی توہین کرو پورے مکتب کی توہین کا بدلہ کیا ہے قرآن و رسول و ائمہ و تمام جو اسلامی عقائد ہیں ان کی توہین کرو مکتب تشیعیوں کی توہین صرف شیعوں کی توہین نہیں ہے یہ قرآن کی بھی توہین ہے یہ رسول خدا کی بھی توہین ہے یہ خدا کی بھی توہین ہے اس لیے کہ اس روی زمین پر صحیح اسلام پیش کرنے والا ایک مکتب ہے اسے مکتب تشیع کہتے ہیں اب اصحاب کے نام پر آ کر اس شر پسندی کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی اور اس کے بعد بڑا مشکل ہے کہ آپ نے لوگوں کو ارشاد بھی کرنا ہے چیزیں بتانی بھی ہیں لیکن ماحول ایسے بنایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بول بھی نہ سکیں اور ہم بولتے رہیں گے میں آپ کو یہاں زمانت دے رہا ہوں ایسا نہیں کہ ہم نہیں بولیں گے ہم ان حالات میں کیسے بولیں قرآن نے ہمیں سکھا دیا تم قرآن پڑھتے جاؤ جو تمہارا مدعا ہے اس میں تولہ بھی ہوتا چلا جائے گا تبرہ بھی ہوتا چلا جائے گا